اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان سے پہلے بھی ان کے سامنے بھی اور بہت سے خبردار کرنے والے آئے تھے یہ میں نے ارس کیا تھا کہ انبیاء متعندد آ کر پھر آخری کو رسول آتا تھا کہ جو پھر آخری اکمہ میں حجت کرتا تھا انہوں نے یہی دعوت دی تھی کہ مت پوجو کسی کو سوائے اللہ کے مجھے اندیشہ ہے تمہارے بارے میں کہ ایک بڑے دن کا عذاب تم پر آئے گا انہوں نے کہا کہ چاہتے ہیں اس لیے آئے ہو اے حود کہ تم ہمیں اپنے معبودوں سے مرگشتہ کر دو تو اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی دھمکی ہمیں دے رہے وہ لے آؤ انہوں نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے کل علم اللہ کے پاس ہے وہ عذاب آئے گا کب آئے گا کس صورت میں آئے گا میں نہیں جانتا وہ اللہ جانتا ہے اور میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں وہ جو اس نے مجھے دے کر بھیجا ہے جو پیغام اس نے دیا میں پہنچا رہا ہوں میرا کام انذار ہے ابلاغ ہے پہنچا دینا ہے بازے کر دینا ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے بہت جہالت کی ربیش اختیار کر لی ہے بجاہ اس کے کہ میری بات پر غور کرو دیکھو سوچو دل میں اترے تو اسے قبول کرو تم نے تو گویا کہ ادھار کھائے بیٹھے ہو اس کی نفی پر اور اس کو نہ ماننے پر تو تم جہالت پر اترائے ہو فَلَمَّا رَاؤُوا عَارَضًا مُسْتَقْبِلَ عَوْدِيَتِهِمْ تو عذابِ الٰہی جب آیا اس کے آثار جب آئے تو وہ ایک ایسی صورت میں تھے جو ہے کہ بادل آ رہے ہیں تو جب دیکھا انہوں نے اس کو یعنی عذاب کو رَاؤُوا ہو یہ وہ عذاب تک کے لیے ضبیر ہے عارضًا کہ اس کو ہم نے ایک عبر کی صورت میں بھیجا مستقبل عوضیتِ ہن جو ان کی والیوں کی طرف شرح آ رہا تھا سامنے آ رہا تھا قَالُوا هَذَا عَارضٌ مُمْتِرُنَا ان کے یہ تو بادل آگئے عبر ہے اب بارش ہوگی جلتن ہو جائیں گے مطر آ رہی ہے بَلْهُوا مَسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ نہیں یہ تو وہ شعب جس کی تم نے جلدی مچائی تھی کہ لے آو عذاب اگر نہ سکتے ہو رِيْهُن فِيهَا عذابُ الْعَلِيمُ وہ ایک جھکڑ تھا جس کے بارے میں آئے گا سورة الحقہ میں سَخْرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْ عَلَيْا عَلِيْا وَسَمَانِيَةَ اَعْجَالِ ساتھ رات اور آٹھ دن مستلسل وہ جھکڑ چلا ہے رِيْهُن فِيَا عذابُ الْعَلِيمُ وہ جھکڑ ہے جس میں بہت بڑا عذاب ہے تُدَبْ مِرُوا قُلْ لَشَيْءِ بِعَلِ رَبِّهَا وہ ہر شے کو اپنے رب کے حکم سے اٹھا کر پٹکتی تھی وہ ہوا جو ہے اٹھاتی تھی اور پٹکتی تھی تُدَبْ مِرُوا جیسے کسی درخت کو جرد سے وہ کھارا جائے پھر پھیک دیا جائے اور وہ چونکہ تھے بھی بڑے طویر القامت لوگ تو بڑے بڑے ستونوں کی طرح پھر پڑھے دن کہا جا دن نقلی خوابیہ جیسے کہ وہ خجوروں کے تنے پڑھے ہوئے وہ زمین کے اوپر پھر وہ ایسے ہو گئے کہ اب کچھ نظر نہیں آرہا تھا سوائے ان کے مسکنوں کے ان کے گھر نظر آرہے ہیں ان کے حویلیاں ان کی بلڈنگیں لیکن وہاں اس میں بسنے والا کوئی نظر نہیں آرہا اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرموں کی قوم کو اب یہاں قریش سے مکہ والوں سے خطاب ہو رہا ہے ان کو ہم نے جو تمکن عطا کیا تھا زمین میں جو مال و اسماب دیا تھا جو طاقت دی تھی فیما ان مکنناکم فیئے اس میں اتنا تمکن تمہیں ہم نے نہیں دیا ہے اتنی طاقت تمہارے پاس نہیں ہے ان کی تہذید دیتا کہ میں اس کر چکا ہوں وہ شداد کا جو شہر تھا اب اس کے جو ہیں باقیات وہ نظر آ چکے ہیں سیکلائٹس کے ذریعے سے کہ زمین کے نیچے جو ہیں بہت گہرے وہ موجود ہیں جو ان کے اوپر عذاب آیا اس کے اوپر لیکن وہ دبے ہوئے موجود ہیں اس کے بڑے بڑے جو ہیں ستون جو بنائے تھے انہوں نے غالباً تیس بڑے بڑے ان کی فصیل کے ساتھ جو ہیں پلرز ہیں ان کو گل لیا گیا ہے اب وہ موجود ہیں یہ ساری نشانیاں بے کے کرتے ظاہر ہوں گی ہم نے وہ وہ چیزیں انہیں دی تھی کہ جو اے قریش تمہیں نہیں دی ہم نے ان کو تمہیں وہ تمکل نہیں دیا ہم نے ان کے لئے بھی ہم نے انہیں سماک کان بھی دیئے تھے ابساراً آنکھیں بھی دیئے تھے فدہ بھی دیئے تھے دل اور عقل بھی دیئے تھی تو کچھ کام نہیں آئے ان کے نہ تو ان کی سماعت ان کی بسارت نہ ان کے دل یا عقلیں من کسی شہ میں انہیں نہیں بچا سکے جبکہ وہ انکار کرتے رہے اللہ کی آیات کا اور ان کو گھیر لیا اور ان پر گلت پڑی وہی چیزیں جن کا کیوں وہ مذاہ پڑایا کرتے تھے ہم نے تو احلاق کیا ہے بہت سی بستیوں کو جو تمہارے ہی اردگرد آباد تھیں میں وہ لقشہ بنا کے بھی آپ کو دکھا چکا ہوں کہ یہ تمام جو احقاف یہ گویا کہ مکہ کے جنوب مشرق میں تھے ثبوت کا علاقہ جو ہے مکہ کے شمال میں تھا اسی شمال کے لخ پر جو ہے پھر وہ ملین کا علاقہ اور پھر یہ کہ ادھر ڈیڈ سی کے ساتھ ساحل پر اس کے بھی اب حال ہی میں خبر آئی ہے کہ اس کے بھی جو کھنڈرات وغیرہ ہیں وہ بہرہ بردار اس کے اندر پانی کے نیچے وہ موجود ہیں ابھی ان کی تلاش ہو گئی ہے وہ معلوم ہو گئے ہیں انکشاف ہو گیا ہے تو فرمایا ہم نے بہت سی بستیوں کو شہروں کو ہلاک کیا جو تمہارے اردگرد ہی تھی وصرفنا العیات الاعلہم یرجعون اور اسی طرح ہم نے پھیر پھیر کر ان کو یہ آیات اپنی سنائی ہے تاکہ وہ رجوع کریں پلتیں لوٹیں فلولا نصرہم الذین اتخذوا بندون اللہ قربانا آلہا تو کیوں نہ مدد کی ان کی ان ہستیوں نے جنہوں نے اللہ کے سوا سمجھا تھا کہ یہ معبود ہیں جو اللہ کی طرف اللہ سے ہمیں قریب کر دیں گے ہمیں تقرب اللہ کا ہمیں درجے حاصل کر دیں گے اس کا ذریعہ بن جائیں گے بلدلو عنہم جب وعداب کا وقت آیا وہ سب گم ہو گئے ہوا ہو گئے خواب تھا جو کچھ کو دیکھا جو سنا افسانہ تھا وَذَالِكَ اِفْقُهُمْ یہ تو اصل میں ان کی من گھڑک باتیں تھی ان میں حقیقت تو تھی ہی نہیں وَمَا كَانُوْ يَفْتَرُون اور جو کس بھی افتراب وہ کر رہے تھے وہ تھا صدق اللہ العظیم